نحمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی رجب کا مہینہ اور ہمارے معاشرے میں پائے جانے والی عبادات رجب کے مہینے میں عموماً تین کام کیے جاتے ہیں ایک تو ستائیسویں کی رات کو جاگا جاتا ہے پھر اگلے دن روزہ رکھا جاتا ہے رات کو جاگ کر عبادت کی جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے اور روزہ اسی مناسبت سے ایک فضیلت کا کام سمجھ کر رکھا جاتا ہے تیسری چیز جو اس مہینے میں عام ہے وہ کونڈے کرنا ہے جن کو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب کیا جاتا ہے آج ہم ان تینوں چیزوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے رات کی عبادت دن کا روزہ شب میراج کی نسبت سے اور بائیس رجب کو کونڈے کرنا امام جعفر کی نسبت سے ان چیزوں کا جائزہ لینے سے پہلے یہ بات ہم اپنے ذہن میں پھر سے دہرالیں کہ دین دراصل وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو دیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مکمل ہو گیا تھا عبادت کے نام پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا سورس یا تو اللہ کی کتاب ہے یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیونکہ جب ایک مسلمان مسلمان ہوتا ہے تو جو کلمہ وہ پڑھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ ہے دین کے نام پر جو کام بھی ہم کریں گے اس کی اثارٹی انہی دو ہستیوں کی طرف سے ملنی چاہیے ان کے بعد کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہاں وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو کتنا بھی سمجھدار کیوں نہ ہو کہ وہ دین کے نام پر کوئی اور چیز انٹریڈیوز کرائیں کسی اور چیز کو رواج دے اگر یہ حق دے دیا جائے تو دین میں ترہ ترہ کی نئی باتیں شامل ہو جائیں جو اصل دین کی جگہ لے لیں گی اور دین کے نام پر بہت سا انتشار اختلاف اور بہم اداوت جنم لے گی یہ تین عبادات رات کا جاگنا دن کا روزہ اور اس کے بعد بائیس رجب کو امام جعفر صادق کے نام پر کچھ پکانا اور دینا یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھی ستائیس رجب کی رات جسے عموماً شبہ میراج کہا جاتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میراج نصیب ہوئی اگر اگر کا لفظ میں اس لیے بول رہی ہوں کہ اس تاریخ میں بھی اختلاف ہے سال میں بھی اختلاف ہے اس کا ذکر میں بعد میں کروں گی اگر آپ کو میراج نصیب ہوئی بھی اس رات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات جو مخصوص عبادت کی اس کے بعد کبھی بھی ہر سال ستائیس رجب کو کوئی خاص عبادت نہیں کی نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی ستائیس رجب کی رات کو کوئی شبہ داری کی یا اس کی کوئی فضیلت بتائی اسی طرح جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو روزہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس روزے کے بارے میں کچھ روایات ایسی ملتی ہیں کہ جس میں روزے سے منع کیا گیا مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شابان کے روزوں سے آپ بے خبر ہیں یعنی رجب میں نہیں اصل میں شابان میں روزے رکھے جائیں گے حضرت ابن ابباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا یہ ابن ماجہ کی روایت ہے آپ نے کیوں منع کیا اس لیے کہ یہ روزہ اسلام سے قبل رکھا جاتا تھا دور جاہلیت میں رجب کے مہینے کی تعظیم کی جاتی تھی عزت افضائی کی جاتی اس لیے آپ نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے اتباع کو توڑنے کے لیے اس سے منع فرمایا اور یہ وضاحت کنزل امال میں کی گئی ہے صفحہ انچاس جلد آٹھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اس رات میں شبے داری اور اس دن میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں اسی طرح جہاں تک امام جعفر کے نام پر جو کونڈب دیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ تاریخ نہ تو امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کی ہے لہٰذا ان کی طرف اس کی نسبت کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا یا جواز ہی نہیں ملتا امام جعفر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ایک روایت کے مطابق آٹھ رمضان اسی ہجری میں ہوئی یا تیراسی ہجری کی روایت بھی موجود ہے ایٹی تھری یا ایٹی اور وفات شوال کے مہینے میں ایک سو اٹھالیس ہجری میں ہوئی اس لیے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی وفات کے زمن میں یہ کوئی کام ہو رہا ہے اگرچہ اصلاً ہی کسی کی پیدائش یا کسی کی وفات پر کچھ کھانا پکانا یا مخصوص کھانے پکانا اسلام کی روح کے مطابق ہی نہیں اسلام میں صدقہ خیرات کا جو تصور ہے وہ یہ کہ انسان جب اپنے پاس کچھ مال پائے یا کسی ضرورت مند کو دیکھے تو وہ صدقہ خیرات کرے اسی طرح اسلام نے صدقہ خیرات کی کچھ مخصوص شکلیں نہیں بتائیں کہ وہ حلوہ ہو یا کھیر ہو یا پوریاں ہو یا چاول ہو یا دیگ ہو یا بریانی ہو یا کوفتے ہو نہیں اس لیے کہ اسلام ایسی کسی تکلیف میں انسان کو نہیں ڈالتا جو انسان کے لیے نبھانا مشکل کا سبب ہو یا مشکل پیدا کرے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک یونیورسل ریلیجن ہے وہ کسی خاص کلچر کی پیداوار نہیں یا کسی خاص کلچر کے لیے نہیں کسی خاص ملک یا علاقے کے لیے نہیں ہر زمانے ہر دور اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہے اور اس میں ایسے احکامات ہیں کہ جو ہر علاقے کے لوگ سہولت کے ساتھ کر سکیں کئی معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں کھیر پکائی ہی نہیں جاتی یا پوریاں بنانے کا طریقہ ہی نہیں آتا یا کئی لوگ پوریاں بنانا جانتے ہی نہیں تو کیا ایسے لوگ پھر اس عبادت سے محروم رہیں گے کہ جو ایک مخصوص کھانا نہ پکا سکتے ہوں اس لیے جتنی بھی منگھڑت چیزیں دین میں داخل کی گئیں ان سب کے پیچھے اسی قسم کی باتیں آپ کو ملیں گی کونڈوں کی رسم کے بارے میں ایک روایت کے مطابق اس کی ابتدا انیس سو چھے میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی اور امام جعفر کے نام پر شروع ہوئی اور یہ امیر مینائی کا خاندان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لکھنو سے یا ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے تو اس رسم کی تو ابتدا بھی عرب سے نہیں ہوئی یا جہاں اسلام کا ارجن ہے وہاں سے نہیں آئی تو اس کو اسلام یا دین کا حصہ یا نیکی یا عبادت آپ کیسے قرار دے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کو بھی روح کو ثواب پہنچانا ہے ان کے لئے صدقہ خیرات کرنا ہے تو کوئی دن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ کا دل چاہے اور جہاں آپ کا دل چاہے جہاں آپ ضرورت سمجھیں وہاں آپ کر لیں اور صرف چند مخصوص اشخاص کے لئے ہی نہیں اس سے زیادہ کے لئے بھی آپ کر سکتے ہیں صحابہ کرام کے اندر ہمارے معاشرے کی طرح دن منانا انیورسریز اور اسی طرح برسی اور ولادت کے دن یہ تمام چیزیں اس کلچر کا حصہ نہیں تھی یعنی اسلامی کلچر کا بسیکلی اسلام میں جو اہم دن ہیں جیسے عیدیں ہیں یا مہینے ہیں رمضان اور حج کا مہینہ ہے یا اسی طرح کچھ اور مہینوں کی فضیلت ہے جیسے محرم کے روزوں کی فضیلت ہے یا ذلحج کے ابتدائی عشرے کے روزوں کی فضیلت ہے یا شابان کے روزوں کی فضیلت ہے یا ہر مہینے تین دن ایامِ بیس کے روزے کی بات آئی ہے یہ دن تو شریعت نے خود مقرر کر دیئے لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں بات کے دور میں پیدا ہوئیں ان کو دین کا حصہ بنا لینا اور ان کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرنا جیسے نماز کی پابندی کی جاتی ہے تو یہ دین میں نئی روایات پیدا کرنے کے برابر ہوگا وَآخِرُ دَوَانَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اللَّهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ نَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ موسیقی موسیقی